جس نے آپ کو پچان لیا اسی نرات کو پچان لیا آپ پچاننا کیا ہوتا ہے رب کو پچاننا کیا ہوتا ہے مظمومنی سی بات ہے جس شخص نے رب کو منع پالنے والا آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زنگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کریں پہلے زنگی کی تلاش کریں اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو منگولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ یہ لمبی بات ہے آپ اگر دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو کالی سٹڈی کرو یہ کیا ہے آنکھ جلوہ دیکھنے والا جس ذات نے آنکھ بنائی آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ انسان نے نہیں بنائی اسے پاکا پتہ ہے کہ آنکھ بنائی ہے تو بنائی ہے انسان نے تو آنکھ ghee نہیں بنائی سمجھے بات تو آنکھ کا افادیت کیا ہے اس کی ایوٹلیٹی کیا ہے پاکہ کیا ہے آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناlessly دیکھتی ہے کیا دیکھتی ہے جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی اور علاوہ جو اسے دیکھ رہی ہے تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کی ہے آنکھ تمہاری منظر اس کا اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپیل ہو گئے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والے آپ کے نظر آ جائے گا کہ اپنی آنکھ میں اپنی آنکھ کی کاریگری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والا منظر پیدا کی ہے آپ بات سمجھے تھے نہیں سمجھائی کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اور آپ نے کیسے دریافت کیا آپ نے آنکھ کو کیا تو آپ نے پچھانا کس کو تھا اپنی آنکھ کو نظر کھایا اب منظر پیدا کرنے والا ہاری کائنات کو بنانے والا آپ تلخواہ لاتے ہو میں نے میند کی ہے خود تلخواہ بنائی ہم لازمت کرتے ہیں مینک مطلخواہ ملتی ہے اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے آپ یہ کہو کہ آپ کو میند کرنے کی توفیق دینے والا رب آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منصوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی میند جو ہے نا یہ اللہ تعالی کی میند نظر ہے پچھانا اپنی ہو رہی ہے کوئی اللہ تعالی کی پچھان نہیں ہے اپنی پچھان کے بغیر مطلب ہے کہ وہ تو بھگی اتنا ہے پچھانتی ہے نا پچھانتی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے آپ نے پچھان نہیں مطلب ہے نماز ہے اس سے بڑی کیا پچھان ہے اللہ اور بندے کے ترمیان رابطہ ہے نماز تم پڑھو گے تم اللہ کی تم نماز پڑھو گے نماز اللہ کی اللہ سے آپ قبولی کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سیدھے 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 را دکھا سیدھے را دکھا اتنی آجتہ سے کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ سنیں تو گھویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر دی ہے آپ نے آپ کو پچھان دے جاؤ اور سات سات اللہ کی پچھان دے جائے گی آجے یہ غم کے در سے آگے میرے پاس ذرا غور کرو کہ دس منٹ کے پاس مجلوم ہو جائے گا کہ غم یہ در سے آیا تھا جس نے خوشی بھیجی تھی اس لئے غم بھیجی اپنے آپ کی دریافت جائنا وہ فیضہ اللہ کی دریافت صرف آپ نے آپ میں ذرا غور کرو آپ کے غم آپ کی خوشی آپ کے واقعات آپ کے قواب آپ کا ذن آپ کا دل آپ کا کان آپ کی سماعت آپ کی گویائی ساری کی ساری جائنا آپ کو اللہ کے رابطہ آئی اور پھول سے آپ لے لو جس سے اکمال لکھا کہتا پودے کے پاس گیا اے پودا کہتا بات تجھیک ہے اے پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے یہ پتے ہیں پتے سبز ہیں پھول صرف ہے کہتا اس کے بیت ضرور رنگین ہوگا کہتا یہ میت رنگین نہیں تھا میت بھی رنگ تھا کہ زمین میں رنگ ہوگا کہ زمین ہی بیرنگ ہے پانی میں رنگ ہی نہیں ہوگا کہتا پانی بیرنگ تھا کہتا ہے پھر اتنی کرشمیں کہاں سے آگئے ات اللہ کی واضح آج شام بیران ہوتی ہے کہ بے رنگ بیج ہے بے رنگ جا زمین ہے بے رنگ پانی ہے تو رنگ کے درستے پیدا ہوگا اور پھر درخت ہے جس جس کا درخت ہے اسی پودا جب پیدا ہوگا عام سے عام ہی نکلے گا اور عام سے عام ہی نکلے گا اور بیج سے درخت نکلے گا درخت سے بیج نکلے گا ایک میں کئی ہوں گے کئی ہوں میں ایک ہوں گے یہ قیب خانی ہے بادست سے کسرت کسرت سے بادست آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو پچاند رہے ہو اور پھر مالک کی کائنات سے مجھے جائے گا چاند سے دارے دارے پیارے پیارے جو ہے نا یہ تمہارے دیکھنے کے برونے میں تھے تم دیکھنے والے نہ ہو تو چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ اگر تم سننے والے نہ ہو تو بلبل کا دھخمہ کیا ہوگا کھانے والے تم نہ ہو تو زمین سے ہوگی ہر فل سبیہ وغیرہ وغیرہ کیا ہیں تو گویا کہ تیرہ ہونا ان کے ہونے کے لیے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لیے اور یہی رابطے میں خدا نزل جائے گا اور یہاں سے بات سمجھا جائے گی کہ اب اس کا اور دردہ بات جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ مشکل بات اس کو نہیں بیان کرتے عام طور پر اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہے اللہ سے شان ہے بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چننے اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چننے اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چننے گیا انسان کی زبان اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہ جہاں سے بیان کرے درخت سے بیان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھیکی آپ نے نہیں پھیکی ہم نے پھیکی اب یہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے یہ انسان کے لئے ساری بات جانے انسان کے لئے انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے بنائی ہے تمہیں بنایا ہے اشرف المحبوبات بنایا ہے فرشنل میں سے سب نے سنجھا کیا نکار کیا اس کو نکال دیا اور یہ تمہارے لئے ہے تم دیکھو گے تو اللہ کریم جائے سے انسان کی خال میں ہے جب آپ یہ کوئی سٹڈی کرو گے تو بھلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کی خال میں رہنا چاہیے اللہ کو دریافت ہو جائے گی تمہیں اپنے آپ میں دریافت ہو جائے گی تو آپ نے آپ کی سٹڈی کرو اپنے اجازہ لو اپنے بابستگیوں کو دکھو آپ سنتے ہو کبھی فلم کے گھانا سنتے ہو اس سے آپ کے اندر کچھ خوش کلامی پیدا ہو جائے گی کچھ غرب آج پیدا ہو جائے گی دوستی آواز سنتے ہو دوستی پیدا ہو جائے گی دشمنتی آواز سنو گے خوف پیدا ہو جائے گا ایک آج یا آج سنو گے جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کی آواز جو آپ کے کان میں آ رہی ہے وہ پچان کے لئے اللہ کا مطابق ہے ہے آپ کی کام سے اندر ہی آواز از خجامی آیا دنیا آواز ہے تو کہ یہ اللہ کی آواز کدر سے آگئی ہے تو اسی ساری کائنات میں آپ کو ہر چیز جانا اس کو دریافت اسی انسانی وجود کی دریافت سے حفظ کرنا ہے آپ کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں ہے جو دوسری دنیا سے متعلق نہ ہو دوسری دنیا کو متعلق آپ تمہاری زندگی کسی اور کی ستا نہیں کرو گے دیکھو کہ کوئی اور منظر کوئی اور کان تمہارا بولنے والا کوئی اور ہونا چاہیے تو آپ دنیا سے وابستہ ہو گیا اللہ نے کہا کھیل بنایا تم زبان اسمال کرو سننے والا کوئی اور کان ہونا چاہیے تو یہ ہے بھوک تمہیں لگیا ہے اگی ہوئی کوئی اور چیز ہونے چاہیے زمین میں تو ہر چیز تمہاری جو انہیں کہیں اور چیز ہا رہی ہے درمیان میں رابطہ جو کرنے والا ہے یہ اللہ کی ذات پچان نہ ہو جائے تو خود بخود پہ رہے ایک وقت آگا کہ آپ پچان ہو جائے گی پھر جن لوگوں نے پچان نہ ہوں ان لوگوں نے پچان لیا تو پہلی پچان جائے نا پچاننے والے کی ہے پھر پچان ہونے والے کی ہے پہلے اس کو پچان ہوں کہ یہ مشین کیا ہے یہ کچھ ہی چیز ہے جو پچاننے والا انسان انسان کو پچاننے والا بنائے گا اس لیے تم اس کی پچان کرو کہ تم کیسے ہو آپ اس کی پچان کرو انسان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پچان جائے گی خالق کی پچان جائے گی مالک کی پچھا دی اور یہ بڑے لمبی بات ہے کہ وہ کہتا ہے ہم نے چہرہ بھی یہی رکھا پسند کیا اللہ کو جو محبوب چہرہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ کا چہرہ ہے اے انسانی چہرہ تو اللہ تعالیٰ اتنی شانہ والا اللہ پھر انسانی چہرہ کا پسند کرتا ہے پھر انسانی چہرہ کی قدر اس کی قسمت اس کے واقعات اور پسند کرنے والے کے واقعات اس ساری چیز سٹیڈی کرتے جاؤ تو اپنی ہی پچان کے اندر ہے بدلے اللہ تعالیٰ کی پچان اس لیے کسی ظالم انسان نے کبھی اللہ والا نہیں ہو حالانکہ ظالم انسان ظالم انسان نہیں جانکہ اللہ کو پتہ کانے لے نہ نہیں پتہ لے ظالم معاشرے میں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان کرتے رہے لوگ ان کے خلاف جان کرتے رہے نہیں پچان ہوئی وہ پچان کے لیے فاصلہ یا قربت نہیں چاہیے پچان کے لیے پہلے اپنی پچان چاہیے یہی وجہ ہے کہ ادور کے آپ لوگ جو ان ساتھ کو پچان رہے ہو دیکھ کے بغیر پچان رہے ہو ایسے کئی لوگ تھے جو دیکھتے رہے آپ پچان نہ سکیں ابو جیل کیسیم کے لوگ تو یہ ہے واقعات اپنی پچان کرو تاکہ تمہیں پچان ہو جائے یہ ضروری ہے ہاں جی